عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عبدالخالق خطک ہے اور میں تقریبا پچھلے پندرہ سال سے میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹر ہوں دوست آج کی ویڈیو میں ایک اہم ٹاپک پر بات کروں گا اور وہ ٹاپک ہے کہ وہ کونسی کنڈیشن ہوتے ہیں وہ کونسی حالات ہوتے ہیں جب ماں اپنے پیارے بچے کو اپنا دودھ نہیں پیلا سکتی ہے ہے بے شک کے ماء کا دودھ دنیا میں ایک ایسا انمال ہے جس کا دنیا میں کوئی اور مول نہیں ہے اس میں وہ تمام اجزاء شامل ہوتے ہیں جو کسی اور ارٹیفیشل دودھ میں یا کسی اور قسم کی دودھ میں بالکل شامل نہیں ہوتے ہیں لیکن بعض وقت ایسے کنڈیشن پیدا ہوتے ہیں بعض وقت ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ایک ماں اپنے پیارے بچے کو اپنا قیمتی دودھ نہیں پیلا سکتی وہ کونسی کنڈیشن ہوتے ہیں وہ کون سے حالات ہوتے ہیں جو ایک ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ پلانا چاہتی بھی ہے پھر بھی وہ اس کو نہیں دے سکتی ہیں یا ڈاکٹر کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ تم کہ آپ اپنے بچے کو یا بچی کو اپنا دودھ نہ پلاو کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بچہ یا بچی وہ دودھ پی لیں تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ماں میں جو والد جو مادر میں ڈیزیز ہوتی یعنی وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ کنورٹ ہو سکتی ہیں جو اس کا بچہ ہوتی ہے یا بچی ہوتی ہیں تو مطلب ہے کہ بریسپیڈنگ کے وجہ سے اس قسم کی ڈیزیز پھر کیا ہوتے ہیں کہ منتقل ہو سکتے ہیں ایک ماں سے اپنے بچے کو تو اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو وہ کنڈیشن بتانے ہیں وہ ڈیزیز بتانے ہیں کہ وہ کون سے حالات ہوتے ہیں کہ جس کے وجہ سے ایک ماں اپنے بچے کو دودھوں نہیں پلا سکتی نہیں دے سکتی ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو وہ کونسے کنڈیشن ہوتے ہیں اس میں جو ٹاپ لمبر کے کنڈیشن ایک حالت ہے وہ بریسٹ انفیکشن ہے یعنی اگر ایک مادر کو بریسٹ انفیکشن ہو جائے تو اس کنڈیشن میں جو ہے نا ڈاکٹر مادر کو کہہ سکتے ہیں یا بتاتے ہیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچی یا بچی قدود نہ پیلائیں کیونکہ اس کے قسم کے انفیکشن میں جو جرسیم ہوتے ہیں یا بکٹیریا ہوتے ہیں یا وائرس ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ ایک بریسٹ ٹھیڈنگ کی تروج ہے نا ایک بچی یا بچی کو منتقل ہو سکتے ہیں اور اس کا کیا آثر ہوتا ہے کہ وہ بچے یا بچی بیمار ہو سکتی ہیں اچھا ایک دوسری کنڈیشن وہ ہوتے ہیں کہ سیویر علنس سیویر علنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی حالت جب ماں کو یہ جب ماں اپنے بچی کو دودھ نہیں پیلا سکتی مثال کے طور پر ایک کومہ کی حالت میں ایک مادر کومہ کی حالت میں ہے تو اس حالت میں ظاہر بات ہے کہ وہ تو اپنے بچی یا بچی کو بلکل دودھ نہیں پیلا سکتی ہیں اگر وہ پیلانا چاہتی بھی ہے تو نہیں پیلا سکتی کیونکہ کومہ ایسی کنڈیشن ہوتا ہے کہ اس میں مریض اپنے آپ سے بلکل بخبر ہوتا ہے تو اس کے طرح کنڈیشن میں بھی ایک مہدر اپنے بچی یا بچی کو دودھ نہیں پیلا سکتی ہے اس کے علاوہ ایک ایسی کنڈیشن جس کو ہم سفٹسیمیا کہتے ہیں اب سفٹسیمیا کا مطلب کیا ہوتا ہے سفٹسیمیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ انسان کے جسم میں جو خون ہوتا ہے اس خون میں سارے جرسیم جو ہے نا پیل جائیں تو ایسے کنڈیشن کو ہم سفٹسیمیا کہتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی یہ پاسیبل نہیں ہوتا کہ ایک مہدر اپنے بچی یا بچی کو اپنا دودھ پیلا سکے اس کے علاوہ یعنی ڈیت آف مہدر جو ہے نا اس کنڈیشن میں بھی ایک والدہ جو ہے نا اپنے بچے یا بچے کو دودھ نہیں پیلا سکتی ہے ظاہر باتیں وہ تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ ایسے حالت میں ایک ماں کس طرح اپنے بچے یا بچے کو دودھ پیلا سکے یہ وہ کنڈیشن ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کنڈیشن میں ایک ماں اپنے بچے یا بچے کو دودھ نہیں پیلا سکتی ہے اس کے علاوہ ٹوبر کلوسز کا مطلب یہ ہوتے کہ اس کو جو حرف عام میں ہم ٹی وی کی مرض کہتے ہیں یعنی ٹوبر کلوسز کی صورت میں بھی ایک ماں اپنے بچے یا بچے کو اپنا دودھ نہیں پیلا سکتی ہے وہی بات ہے وہی کنڈیشن ہے کہ کیونکہ اس قسم کے جو دودھ ہوتے ہیں اس میں پھر جرسیم ہوتے ہیں تو یہ جرسیم جو ہے نا آگے اپنی جو مادر ہوتے ہیں وہاں سے کنورٹ ہو کر کیا ہوتے ہیں کہ بچے یا بچے کو منتقل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ایک مادر کو اچ آئی وی کا مسئلہ ہو تو اس کنڈیشن میں بھی ڈاکٹر یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے یا بچے کو اپنا دودھ نہ پیلائیں کیونکہ اچ آئی وی وائرس جو ہے نا ایک خطرناک وائرس ہے جو اس کے بیس فیڈنگ کی طرو اس کے بچے یا بچے تک منتقل ہو سکتے ہیں تو اس قسم کنڈیشن کو بھی جو ڈاکٹر حذرات ہیں میڈیکل حذرات ہوتے ہیں وہ ایسے مادر کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے بچے یا بچے کو دودھ نہ پیلائیں کیونکہ پھر ایسے خطرات ہو سکتے ہیں کہ یہی بچے یا بچی جو ہے نا جو اچ آئی وی وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی جو مادر ہوتے ہیں اس کو ہیوٹیٹس سی کا مسئلہ ہو تو اس کنڈیشن میں بھی جو ڈاکٹر حذرات ہوتے ہیں وہ مادر کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے یا بچی کو دودھ نہ پیلائیں کیونکہ پھر پسٹیویٹیز دیار دیٹا کہ وہ جو ہے نا بریس پیڈنگ کی ترو یہ جو وائرس ہوتے ہیں یہ بچے یا بچی کو منتقل ہو سکیں تو یہ تو ہمارے پاس چند چار پانچ جو کنڈیشن تھے حالات یا بیماری ہے تھی جو میں نے آپ لوگ کو بتا دیئے ہیں کہ ایک مادر جو ہے نا اپنے بچے یا بچی کو اپنا دودھ نہیں پیلا سکتی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویشکس کو لائک کریں نیچے کمنٹس ملے کے جس طوپک پر آپ لوگ کو ویڈیو چاہیے انشاءاللہ میں اسی پر انشاءاللہ ڈیٹیلن ویڈیو آپ لوگ کو اپلوڈ کروں گا اپنا خیال رکھیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ